مزید یہ بتایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ فرشتے کو ہی رسول بنا دیا جاتا یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ فرشتہ ساتھ آتا اور دوسرا کیا تھا فرشتہ پیغمبر بنایا جاتا تو فرمایا کہ اگر ہم اس کو فرشتہ بنا دیتے یعنی پیغمبر فرشتے کی شکل میں ہوتا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا البتہ ہم بناتے اس کو ایک مرد کی شکل میں رجل بناتے تو پھر کیا فائدہ وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جو وہ شبہ کر رہے تھے یعنی جس چیز کی غلط فہمی ان کو اب ہو رہی ہے وہ دور تو نہ ہوتی جس مقصد کے لیے وہ فرشتے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ مقصد تو پورا نہ ہوتا کیونکہ فرشتہ بھی اپنی اصل شکل میں اگر آتا تو ان کو نظر ہی نہ آتا کیونکہ فرشتے کس سے بنیں نور سے تو اگر فرشتہ اصل شکل میں آتا تو وہ دکھائی نہ دیتا تو فائدہ کچھ نہیں تھا اور اگر فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو اس سے پھر مسئلہ وہی کا وہی رہتا مسئلہ حال نہ ہوتا کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آتا تو یہ کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہی نہیں ہے یہ انسان ہے اور ہم اس کو کیسے مانیں اب بھی انسان کے رسول ہونے پر اعتراض ہے تو فرشتہ بھی اگر انسانی شکل میں آتا تو اعتراض تو وہیں کا وہیں باقی رہتا تو یہ مطالبہ بالکل بے اصل ہے بے حقیقت ہے بے فائدہ ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو آپ کے پاس ایک مرتبہ کچھ سوالات لے کر آئے تھے تو وہ دہیہ کلبی کی شکل میں تھے جو ایک صحابی تھے یعنی انسانی شکل میں تھے اسی طرح قاملوت کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ بھی انسانی شکل میں تھے اسی لئے جب وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہنچے تو انہوں نے ان کو کھانا پیش کیا تو وہ کھانا ہی رہے تھے اور کس کے پاس فرشتے آئے تھے مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے اسی لئے ان کو دیکھ کے گھبراہ اٹھی تھے یعنی فرشتے دو میں سے ایک صورت میں آ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ اپنی اصل شکل میں ہے دوسرا یہ کہ انسانی شکل میں ہے اصل شکل میں ہے تو تم دیکھ نہیں پاؤگے انسانی میں آئے تو پھر تم کہو گے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے تو انسانی ہے اور ویسے بھی انسان کو پیغمبر بنانے میں بہت بڑی حکمت تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی کیونکہ انسان انسان سے مانوس ہوتا ہے انسان انسان کے لئے قابل عمل مثال ہوتا ہے